دوستو آج آپ کے لئے ایک ایسے عوشدی فل کے بارے میں جانکاری لے کر آئی ہوں جس کے فل سے زیادہ پتیوں کا بہت زیادہ محتو ہے بہت سی بیماریوں کو دور کرنے میں اس کی پتیوں کا استعمال کیا جاتا ہے سواد میں میٹھا ہم سب کو پسند آنے والا یہ جو امرود کا فل ہوتا ہے گڑوں کا بھندار ہے اس کا سیون کر کے ہم کئی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں ہمارے حافظ میں کو درست کرتا ہے پیٹ سے جڑی ہوئی کئی بیماریوں کو دور کرتا ہے امرود کا سیون کھانا کھانے کے بعد دن کے سمیں شام سے پہلے کبھی بھی دن میں ایک امرود جرور کھائیں جامفل گواوا بھی کئی ناموں سے جانا جاتا ہے تو آپ بھی کمنٹ کر کے جرور بتائیے کہ آپ کے شیطر میں جامفل کو گواوا امرود یا بھی کو اور کس نام سے جانا جاتا ہے تاکہ ہم سب کو اس کے اور بھی زیادہ نئے نئے نام کے بارے میں جانکاری ہو سکے تو فل تو فل پتیاں بھی بہت اوپیوگی ہیں آج میں آپ کو اس کی پتیوں کے کچھ چمتکارک فائدوں کے بارے میں بتانے والی ہوں کس بیماریوں میں کس طرح سے اس پتیوں کا استعمال کرنا ہے چلیے دیکھیں ویسے تو امرود کا پیڑ جگہ جگہ لگا رہتا ہے آپ کے گھر بھی لگا ہوگا نہیں لگا آپ کے آس پاس کہیں نہ کہیں لگا ہوگا وہاں سے آپ اس کی پتیاں لا سکتے ہیں صحت اور سوندر سے جڑی ہوئی ہیں بیہی کی پتیاں امرود کی پتیاں جامفل کی پتیاں آپ چاہے نا تو ایک پتی لے لیجئے اچھی تازی پتیاں لے تازی پتیوں میں پوشکتتوں کی ماترہ زیادہ ہوتی ہے اس کے بیچ کی موٹی نس کو میں نے نکال لیا کیول ایک پتی کو چبا چبا کر کھا لیجئے اوپر سے گرم پانی پی لیجئے آپ دیکھیں پرانی سے پرانی خاصی ایک دن میں ایسے گائب ہوگی جیسے کبھی تھی ہی نہیں اتنا فائدہ بند لے کے دیکھیں دو تین دن آپ زیادہ سے زیادہ اسے لے کے دیکھیں لگا تار لیجئے گرم پانی کبھی بھی سردی خاصی ہو تو ہمیں تھنڈا پانی نہیں پینا چاہیے ہلکا گرم پانی ہی پینا چاہیے تو ایک کومل سی تازی سی پتی لیجئے سوکھی پتی بڑے سائز کی پتی بلکل بھی نہ لے کیونکہ آپ چبا نہیں پائیں گے اس لئے کومل تازی پتی لے نہیں تو کوٹ لیجئے پتیوں کو لے کر کوٹ کے ایک چمچ اس کا رس لے لیجئے گرم پانی میں ڈال کر سردی خاصی دینگو ملیریا جیسی بیماری میں بھی یہ بہت فائدے مند ہے ڈینگو ملیریا میں جب ہمارے شریر میں پلیٹ لیٹس کی سنکھیا کم ہو جاتی ہے تو امرود کی پتیوں کا رس ہمیں بہت ہی فائدہ بہنچاتا ہے جو ڈائیبیٹک پیشنٹ ہیں انہیں بھی اس کی پتیوں کا رس ضرور لینا چاہیے آپ چاہے تو امرود کی پتیوں کو پیس کر اس کا لیپ داد خاج خجلی کسی بھی طرح کے چرم روگ اسکن ڈیسیز پر بھی لگائیں گے تو آپ کا جو چرم روگ ہے وہ بلکل ہی ٹھیک ہو جائے گا آپ چاہے تو امرود کی پتیوں کو پانی میں اُبال کر اس کا کارہ بھی لے سکتے ہیں اس کے لئے پانچ چھ پتی کو لیجئے اچھی طرح سے دھو لیجئے پھر استعمال کریے میں نے چار سے پانچ پتیاں لی ہیں اسے میں اچھی طرح سے پہلے میں نے پانی سے دھو لیا ہے واپس ایک گلاس پانی ڈال کر اُبال لیجئے اس کا کارہ پینے سے گلے کا درد گلے میں کھراش یا نات کا درد ہے مسوڑوں سے سوجن ہے یا مسوڑوں سے کھون آتا ہے یہ ساری پرشانیاں دور ہوتی ہیں امرود کی پتیوں کا کارہ پینے سے خانسی میں بھی آرام دے گا اگر آپ اس کا کارہ لیں گے جنہیں رس پینا پسند نہیں ہے جنہیں پتی کو چبانا پسند نہیں ہے وہ ایسے بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں گیس چالو کر دیا ہے پانی کو بلنے رکھ دیتے ہیں اور کارہ کو تیار کر لیتے ہیں تو آئیوروین میں مہدو رکھنے والا یہ جو جام فل کا پیڑ ہے پودھا ہے اس کا فل اس کی پتیاں گڑوں کا بھنڈار ہے اس کی پتیوں کو پانی میں اُبال کر لینے سے جنہیں ڈائیریہ ہوئے اس کے لیے یہ بہت فائدے مند ہے ڈائیریہ میں ساتھ ہی ساتھ بلیڈ شگر لیول کو کنٹرول کرتا ہے اس کی پتیوں کا کارہ یا اس کی پتیوں کا رس آپ کو جو طریقہ اچھا لگے اس طریقے سے اس کا سیون کریں اُبال کر چھال لیا ہے ہلکا سا گرم گرم پی جئے اگر سردی خانسی ہے تو تھنڈی چیزوں سے تو آپ کو بچ کر رہنا ہے تو اس طرح سے اس کا کارہ لینے سے دوسری بیماری جو بتاؤں گی آپ کو ہائی بی پی میں یہ بہت فائدے مند ہے پتیوں کو چبا کر کھائیں رس لیں یا کارہ پییں بلیڈ پریشر کنٹرول میں آئے گا دل کے روگی کے لیے بہت فائدے مند ہے ہارٹ اٹیک یہ خطرے کو ٹالتا ہے کینسر کی کوشکاؤں کو بڑھنے سے روکتا ہے امرود کی پتیوں کا رس یہاں پر میں نے امرود کی کچھ پتیوں کو دھو کر سکھا لیا تھا پاوڈر منا لیا اور پاوڈر کو چھان کر ایک ڈبی میں سٹور کر کے رکھا ہے ایک گلاس گرم پانی میں آدھا چمچ امرود کی پتیوں کا پاوڈر ڈال کر اچھے سے مکس کرے گرم پانی میں اور پھر آپ اسے لے سکتے ہیں ڈیابیٹک پیشنٹ ڈل کے روگی ڈی پی کے پیشنٹ ڈینگو ملیریہ سردی خانسی کے جو پیشنٹ ہے وہ بھی آپ اسے لینے سے آپ کا میٹابولیزم اچھا ہوگا وزن کو گھٹانے میں اس کی پتیوں کا کارا کمال کا ہے دوستوں ترمی ریزرڈ دکھائی دیتا ہے سوندری کی بات کروں تو امروت کی پتیوں کا رس اگر بالوں پر لگائیں گے تو بالوں کا جھڑنا بند ہوگا بال جلدی سفید نہیں ہوں گے تو امروت کی پتیوں کا رس بنانے کے لیے آپ چاہیں امام دستے میں ڈال کر کریں یا میرے جیسے پتیوں کو دھو لیجے مکسی کے جار میں ڈال لیجے پیس لیجے چھان لیجے اور رس نکال لیجے امروت کی پتیوں کا رس چہرے پر لگانے سے چہرے کے سارے داگ دھبے دور ہوتے ہیں چہرے پر محاسے ایکنے فوڑے فنسی کے نشان گائب ہوں گے جیسے پہلے تھے ہی نہیں اتنا گائب ہو جاتا ہے چہرے پر جلدی جھریاں نہیں آئیں گے رنکلز نہیں آئیں گے لمبے سمیں تک بڑھاپا نہیں آئے گا آپ جواں بنے رہیں گے اس کی پتیوں کا رس لگانے سے انٹی بیکٹیریال انٹی فنگل پروپرٹی ہونے سے محاسوں سے اتپن ہونے والے بیکٹیریال کو ختم کرتا ہے اس کی پتیوں کا رس اسی لیے تو پرانے سمیں مینا دوستوں امروت کے پیڑ گھر گھر لگائے جاتے تھے آج کل تھوڑا سا کم ہو گیا ہے گھر گھر نہیں لگاتے ہیں لوگ پر تو آس پاس آسانی سے مل جائے گا میں نے بتایا ویٹامین سی سے بھرپور ہونے کے کارن اس کی پتیوں کا رس لینے سے ہماری ایمیونیٹی بڑھتی ہے ہماری روک پرتی روڈھک شمتہ بڑھتی ہے کینسر کی کوشکاؤں کو بڑھنے سے روکتا ہے انٹی انفرومیٹری پروپرٹی ہوتی ہے ہمارے دات خاج خجلی کی سمسیا کو دور کرتا ہے اس کی پتیوں کا رس اور وزن کو کھٹانے میں میں نے بتا ہی چکا ہے کہ کتنا زیادہ رامبان ہے دات درد ہوتا داتوں میں کیڑا لگ گیا ہے مسوڑوں میں سجن ہے اس کی ایک پتی کو چبا کرنا دونوں داتوں کے بیس تھوڑی دیر اس کی پیسٹ کو دبا لیجئے آپ دیکھیں کہ آپ دات کا درد ٹھیک ہو جائے گا یہ اتنا زیادہ فائدے مند تو اب آپ کو حیرانی ہو رہی ہوگی نا کہ فل تو فائدے مند ہے فل تو بہت گھڑکاری ہے دوستو پرنطو سبھی فل کی پتیاں گھڑکاری اتنی نہیں ہوتی جتنی امرود کی پتیاں گھڑکاری ہوتی ہیں اس کی پتیوں کا رس لگانے سے ہمارے شریر کی سوجن ٹھیک ہوتی ہے کہیں چھوٹ لگی ہے گھاؤ ہے اس کی پتیوں کا پیس لگائی گھاؤ ٹھیک ہو جائے گا آپ کو ویٹامین سی ہوتا ہے ویٹامین بی ہوتا ہے دوستو یہ اتنا فائدے مند ایک فل جرور کھانا چاہیے اس کا پیٹ کے سارے روک دور ہوتے ہیں امرود کا فل کھانے کے بعد ہمیں پانی نہیں پینا چاہیے پانی پینے سے خاصی ہوتی ہے آپ آرے گھنٹے بعد پانی پیئے فل کا سیون کبھی بھی شام کو نہیں کرنا چاہیے دن میں کریں دھوپ میں کریں کھانا کھانے کے بات کریں لنچ کے بعد تاکہ آپ کو پورا فائدہ